اس مقام تک گروہ کے مقام تک پہنچنے تک کتنا عرصہ لگا بھوک پیاس سے بھی گزرے پیاس کے ساتھ بھی روٹی کھائی بغیر روٹی کی بھی سوئے زندگی تھی نا ایک زندگی تھی اس زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے کی زندگی کیا ہوگی جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر خدا کا ایک آفا کی نظام بھی آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو اس سے قطر لے جاتا ہے جہاں کی پوٹینشل آپ رکھتے ہیں جب آپ کے پاس لوگ جوب لینے کے لیے آتے ہیں آپ لوگ انٹیویوز کنڈکٹ کرتے ہیں کیا کمیاں خامیاں دیکھتے ہیں اقصد جو ایک فیٹیشن ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے بگر ہم اس کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں کہ آپ یہی بھی بن سکتے ہو پاکستان میں اپرچونٹیز کیا ہیں نئے آنے والوں کے لیے خاص طور اس کا فیچر تو یعنی اس کا آپ یہ لفظ غلط ہے اس کے لیے یہ تو خود ایک فیچر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا راز کیا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات میں شوئے بیمام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضرے قدمت ہوں دوستو کوریر انڈسٹری دن با دن ترقی کرتی جا رہی ہے جہاں کرونا میں تمام تر کاروبار ڈسٹرب ہوئے اور تمام تر انڈسٹریز کو نقصان پہنچا وہاں یہ انڈسٹری کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھو رہی تھی آج اسی انڈسٹری کے ایک گروہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دوستو میں بات کر رہا ہوں جناب ساجد خان صاحب کی آئیے آپ کی ملکات کرواتے ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر ڈائیوو محترم ساجد خان صاحب سے مہترم شکریہ ساجد بھائی آپ کی تشریف آفری کا آپ نے ٹائم نکالا ہاں ہمارے لئے ساجد بھائی بے شمار میرے دوست جو ہیں وہ اس وقت کوریر انڈسٹری میں ہیں کام کر رہے ہیں اور میری جب بھی کسی سے بھی بات ہوتی ہے تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ جی اس کوریر انڈسٹری میں اگر کوئی گروہ ہے تو وہ ساجد خان صاحب ہیں ایک بڑی ہمبل فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور بڑی جرنی رہی ہے آپ کی اس مقام تک پہنچنے میں آپ اس وقت تو ہے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ڈائیوو کے اور بڑی اچھے مقام پر ہیں آپ نے کافی ساری کمپنیوں میں کام کیا ٹی سی ایس میں کام کیا لیپڈز میں کام کیا ٹیلیکوم کی انڈسٹری میں کام کیا آپ نے اور جس انڈسٹری میں بھی گئے جس کمپنی میں بھی گئے آپ نے بڑا نام بنایا وہاں پر اس مقام تک گروہ کے مقام تک پہنچنے تک کتنا عرصہ لگا کتنی مشکلات آئیں اور میں یہ ضرور یہاں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں اکتالیس سال کا تھا جب میں نے ایم بی اے کیا تو اس کے بارے میں بھی بتائی گا کہ اور ابھی بھی آپ آتے ہیں فاؤنڈیشن ہماری بلاقات ہوتی ہے آپ کے اندر آپ اکابند سال کے ہیں ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جرنی ہمارے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کریں بہت بہت شکریہ شویب بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنی ذاتی زندگی پہ اور جو پروفیشنل زندگی ہے اس کو اتفاہ شیئر کر سکوں اپنے دوستوں کے ساتھ میرا تعلق جیسے آپ کو پتا ہے پشاور کے چھوٹے سے قصبے سے تھا اس کا نام کاکشال تھا اور اس کے قریب قریبی میری پہ دائش پیوئی اور میں تقریباً اکسر زندگی بچپن کی وہیں پہ گزری اور میرے والد صاحب ایک بہت سادہ آتمی تھے اور بہت ہمبل ہی ہمارے بیگراؤنڈ تھا ہم ساتھ بھائی تھے اور والد صاحب اگر سے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کا ایک مشن تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا ان کا پشتوں میں ایک جملہ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس آگ میں جلا ہوں تو انہوں نے الحمدلللہ پوری کوشش کی اور ہم سب کے سب بھائی پڑھ لکھے اپنے منزلوں کی طرف نکل گئے اور یہ ان کی ویجن تھی اگر میں کہوں یہ ان کی ویجن تھی جیسے میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے لائف جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی لیگیسی بہت بڑی ہوتی ہے تو میرے والد صاحب کی اپنے زندگی تو بہت سادہ تھی مگر انہوں نے جس اولاد کو چھوڑا ان کی لیگیسی اب ہم سب ہیں ایون یہ کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی ہمارے والد صاحب کی لیگیسی ہیں کیونکہ ہمیں پڑھایا گیا تو ہم اس قابل ہوئے تو میرے بچپن سے ایک شوق تھا کہ میں نے وکیل بننا ہے اور اس کے لئے میں نے جدجہد کی کہ میں وہاں تک پہنچوں مگر اس کے راستے میں میں جس شہر سے تھا اس زمانے میں تو ابھی بھی ہے مشکلات ابھی بھی ہیں کہ وہاں پہ تھوڑی سی لٹریسی روایات اس کی وجہ سے کافی مشکلات یعنی دشپنیوں کی شکل میں سامنے آئیں غلط فیمیاں ہوئیں اور ہم دشپنیوں کے چکار ہو گئے یعنی دشپنی آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی کیریر کے لیے اور آپ کی تعلیم کے لیے کلر جیسی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے میرے تعلیم پہ بہت اثر پڑا اور میرے چھوٹے بھائیوں کی تعلیم پہ بہت اثر پڑا یعنی کافی ہمیں نقصان ہوا دشپنیوں میں مالی لیاز سے بھی جانی لیاز سے بھی اور ویسے بھی سوشلی بھی آپ کو بڑا نقصان ہوا مگر یہ آسان سفر نہیں تھا اور کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا ایون چھوٹے سفر بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں یہ تو بہت لمبا سفر ہے تو پھر میں نے وہاں سے سکول سے سرکاری سکول سے تعلیم حاصل کی اور تعلیم کالیش تک جو حاصل کرنے کا طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ جب چھوٹیاں ہوتی تھی تو میں چھوٹی دکانیں کرتا تھا یعنی میں تھری منس جون جولا اگرس میں کوئی نہ کوئی کارو بار کرتا تھا چھوٹی کارو بار جس سے مجھے دو چار ہزار روپے پورے اس دینور سے مجھے مل جائیں جو میری ایک سال کے لیے بہت تھا میں یعنی سیونگ پر بلیف کرتا تھا اور اس زمانے میں کام کرتا تھا ہر سال میں میرے بھائیوں کو بھی اور فیمیل کو بھی اترازتا کہ ہر دن کچھ تک کچھ کام ضرور کرتا تھا ایون کہ کسی کے کسی کے سرٹیفیکیٹس نکالنے اور دو میسائل بنانے ہو اس طرح کی چھوٹی کام میں کرتا تھا پچھپنسے کرتا تھا پوکٹ منی تاکتا تھا پوکٹ منی تھی اور سکول کی فیزتی میں نہیں چاہتا تھا کہ والد صاحب کو ہم تکلیف دیں جو وہ کر رہے تھے وہ بہت بڑی تھی وکہ یہ میں نے کیا یعنی یہ سفر میں نے کیا اور جون جو را اگرس میں میں نے اوروں کے طرح تفریر تو ام نے نہیں کی اور ایسے وقت بھی آئے شویب کے یعنی ایک پھٹی ویجودے کے ساتھ بھی دو دو سال گزرے سکولوں میں شرمندگی بھی ہوتی ہیں ظاہری بات ہے ایک سوسائیٹی ہوتی ہے مگر ہم چلتے گئے یعنی پوک پیاس سے بھی گزرے پیاس کے ساتھ بھی روٹی کھائی بغیر روٹی کی بھی سوائی زندگی تھی نا ایک زندگی تھی زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے زندگی کیا ہوگی یعنی یہ ترقی تو پاکستان نے بھی نہیں کی تھی اور پھر آپ کے گھر میں سات بھائی اور بیڈ لگ یہ تھی کہ جب میں چودہ سال کا تھا تو میری والدہ کی بیٹریت ہو گئی اور تو ایک اور بھی مسئلہ تھا گھر میں مواری کوئی بہن بھی نہیں تھی تو یہ اس مسائل سے بھی گزرے ایک تو وہ تھا ایموشنلی بھی یعنی بچپن میں ہی یعنی چودہ سال کی عمر میں والدہ نہیں تھی والد صاحب نے ہمیں ماں باپ ماں کی طرح بھی پالا اور باپ کی طرح بھی پالا تو یہ ایک سفر جاری ہوا میٹرک کے بعد ایڈ ورڈس کالیج ایڈ ورڈس کے بارے اسلامیہ کالیج اسلامیہ کالیج کے بعد خیبر لاکوریج اور کسی طرح گرتے پڑتے وکیل میں بن گیا میں نے تین چار سال وقالت کی انیشلی جو میرے مجھن تھا مگر مجھے وہاں بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ حمل بیک گراؤنڈ سے ہیں اور آپ افیسز افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ اپنے ساتھ کوئی بڑا آفیس کیری نہیں کرتے یا آپ کی پیشیے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو وقالت میں بھی آپ بہت دور نہیں نکل سکتے اور چاری بات ہیں ہم ایک فیملی کو سپورٹ کرنی تھی والے ساتھ کو سپورٹ کرنی تھی تو اس وقت اتنی لگجری نہیں تھی کہ میں دس سال اس پر انویسٹ کرتا تین سال یا چار سال کے بعد میں نے پھر ایک چھوٹی جوائن کی اب اس کو اپ اتفاق کہیں یا کچھ بھی کہہ دیں پہلی کپنی 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 تھی مجھے دنی پڑا تھا میں تو جاب سوچ کرنی تھی مگر میں نے جب جوائن کی تو ایک چھوٹی کپنی تھی کپنی تو آج بھی ہے وہ مگر وہ کپنی کپنی اب نہیں ہے وہ کچھ اور کام کرتی تو اس پر میں نے ایک تو تین مہینے موٹر سیکل پہ جاب کی موٹر سیکل بھی میں اپنے ایک دوست کا نام بھی لینا چاہوں گا اب تو سمت جس سے موٹر سیکل میں بارو کرتا تھا یعنی موٹر سیکل تو نہیں تھی وہ جاب کی ریکوائمنٹ تھی موٹر سیکل تو صبح سویرے وہ موٹر سیکل اپنے ابو سے وہ دردتے تھے تو موٹر سیکل وہ ایک جگہ پہ جاب کرتے تھے تو وہ وہاں پہ لیا تھے میں وہاں سے موٹر سیکل لیتے تھے پھر شام کا موٹر سیکل اس کو واپس کر دیتا تھا تو اس طرح سے یہ تین مہینے کا سفر یعنی ایسا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سونے کی یعنی چمچ لے کے پیدا تو نہیں ہوتا یہ سب ایک پروسیس کا حصہ ہے ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کس سٹیج سے گزرے تو موٹر سیکل بھی نہیں تھی موٹر سیکل کی جواب تھی موٹر سیکل دوست سے لیتے تھے دوست ہمارے اچھے تھے بڑے یعنی بڑے افتادار اور اچھے دوست تھے اس کے بعد میں صرف جہاں سے ٹرنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک کپنی میں کیونکہ ایک ملٹی نیشنل کپنی تھی وہ ہمارا کسٹمر تھی اور وہ ہمیں بزنس بند کر دیا میرا تیسرا ہی مہینہ تھا تو انہوں نے بزنس بند کر دیا میں ان کے مینجر کے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا کے ساتھ میں تو ابھی آیا ہوں تو کائنلی مجھے آپ ایک موقع دیں تو اس سے کہا ٹھیک ہے پر اس طرح پر غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تو میں کبھل کو نہیں ہوگی تو ان کے جو منتلی بلز تھے وہ امریکہ سے آتے تھے اور ان کے دیسپیچ ہماری کپنی کے ذیمہ تھی تو وہ ڈیلیور نہیں ہوتے تھے یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ کام کا آغاز ہی کپنی سے ہوا تھا تو میں نے اس کو سمجھا میرے تین مہینے ہوئے تھے مگر میں سمجھ گیا اس کام کو اور میں جس دن بل آئے مجھے فون آگیا کہ بل آگئے ہیں تو آپ آکے دیکھ لیں تو میں نے کہا خود ہی آؤں گا تو اس رات میں نے یعنی ایک کنسائمنٹ نوٹ کہتے تھے اس کو اس وقت کمپیوٹر نہیں تھے کمپیوٹر میرے سامنے آئے تھے یعنی نئے نئے آرہے تھے مگر دفتر میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے سب کچھ مینویل تھا رجیشٹر پہ تھا تو میں وہ کاربن کی کنسائمنٹ نوٹ لے کے اس کمپنی میں چلا گیا اور رات کے دو تین بجے تھے میرے خواہل ہے کہ میں کام کرتا گیا اور وہ مینویلی اس کو اس کے اوپر ایڈرس اس ٹھیک کر رہا تھا اس دوران میں جو وہاں کے مینجر تھے جو میرے ساتھ پرم ان کے ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ کام کیا میں نے ان کو رپورٹ کی تو وہ بھی کہیں اسلامباد گئے تھے تو پشاور سے گزرے تھے انہوں نے آفیس کی لائٹ دیکھی تو وہ اندر آگے پوچھا سیگوڑی گار سے کہ لائٹ کیوں آنے اوپر اوپر کم رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کوریر کرلکا ہے وہ کچھ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا چلے میں بھی وزارہ فریش ہو جاتا ہوں گارنگا اور بھی دور تھا تو وہ اوپر آئے انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے جوتے پیشاوری چپل ایک سائٹ پر پڑے ہوئے تھے میں نے ایک سائٹ پر گیٹر لگایا تھا سفدی کا نومبر تھا شاید یا دسمبر تھا تو وہ نائنٹی تھری کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ ایک دھیر میں نے لگایا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ سر یہ میں آپ کی شکایت جو میں آپ سے پرامیس کیا میں اس کو پورا کروں گا تو اس نے کہا کیسے پورا کروں گا میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ ایڈرسز کو ٹھیک کر رہا ہوں جو انکمپلیٹ ہے جن کو میں جانتا ہوں جو میرا تجربہ ہے اس کی حساب سے میں ٹھیک کر رہا ہوں اور ان پر کنسائمن نوٹ پر کار میں خود ٹھیک کروں گا صبح سے بھلے یہ لڑکے لے کے جائیں گے اور اس کو ڈیلیور کریں گے تو ان کا یہ اتخال تھا کہ شاید میں ایک کوریر ہوں ہوں یا میں ایک انٹرمیڈٹ آدمی ہوں تو انہوں نے اسے پوچھا کہ آپ کے تعلیم کیا ہے تو میں نے اسے کہا کہ سر میں نے ایل ایل بی کی ہے اور میں ہائیر کورٹ کا وکیل دہ چکا ہوں تو ان کو بڑی بڑی حیرت ہوئی کہ میں جب میں کوئی پرائیڈ نہیں تھی اور میں ہمبل تھا میں اپنے کام سے وابستر تھا اور جس رول میں تھا میں اسی رول کے مطابق ایکٹ کرنا تھا مجھے تو بڑے ہی خاموش ہوئے اور تسلی ان کے ہو گئی کہ یہ پڑا لکھا آدمی ہے تو یہ کچھ کر نہیں لے گا چلا گیا یہ بھی کچھ دنی گجرے تھے تو اس زمانے میں میرے پاس تو موبائل نہیں تھا وہ کپنی کا موبائل گئی تھی مگر میرے پاس موبائل نہیں تھا تو پی ٹی سیل پہ مجھے فون آیا آفیس کے آپ در آ جائیں اور جللی آ جائیں تو میرے پاس سمجھ دے کہ کوئی شکایت میری آئی ہے پھر کوئی چیز جلیور نہیں ہوئی ہوگی جب میں وہاں آیا تو وہاں پہ اس وقت کپنی ہیڈ ریکاوری کے شاید مسٹر ڈیویڈ جان ووستر تھے ایسے کوئی شخصیت تھی ان کی جو کہ میری لئے انتظار کر دی تو بیسے رہا چاہتا ہوں کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر خدا کا افاقی نظام بھی آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو اس وقت تک لے جاتا ہے جہاں کی پوٹینشل آپ رکھتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا کہ آپ جواب کر اچھاتے ہیں میں تو احران تھا وہ کپنی بہت بڑی تھی بہت بڑا آفیس تک کہاں میں ہیں اور کہاں وہ کپنی تو انہوں نے مجھے اس وقت آفر کی پانچ سزار روپے کی اور ساتھ میں ستر لیٹر فیول کی میری جو سیل دی تھی وہ تھی بڑی تیسو روپے جو بہت بڑی سیلی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ میں یہ شادی بھی کروں گا اب یہ بھی کروں گا بڑی تیسو روپے بڑی ماؤنٹ تھی نائنٹی تری میں تو یک دم سے تین مہینے بعد وہ پانچ سزار ہو گئی پیٹرول بھی لگ گیا اور پھر سے ایک اور بھی لکھا تھا میرے پاس محفوظ جائے والیٹر پلس انسینٹیوز اس نے کہا پلس انسینٹیوز اس کے اوپر بھی کچھ ہو گا تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک کیریر سے دوسرے کیریر میں میں اس ملٹی نیشنل کپنی میں کوئی آٹھ سال رہا اور آٹھ سال میں ایسا وقت پی آیا کہ لوگوں نے میرے مزاک اڑایا میں جب موٹسیکل پیرات کو آتا تھا تو وہاں کے جو لڑکیں ہاں تھی جو کہ لڑا سمارٹ تھیں پڑی لکھی تھی ہیں تو وہ کہتے تھے یا تم اپنے موہ کالا کر کے آئے ہو دھول ڈسٹ پڑتی تھی میں ہنستا رہتا تھا کیونکہ میں بہت ہی یعنی صبح نکلتا تھا شام کو ایمانداری سے کام کرتا تھا اور ریکووری کے لئے مارے مارے یہ ایک آسان طریقہ بھی تھا کہ بیٹھ کے آپ پھون کر لو مگر میں نے فیزیکل درست کو سمجھا کہ میں اس کپنی میں محنت کروں تو میں نے اس طرح کی بھی یعنی دیکھا کہ آپ کی کولیگز بھی کبھی سپورٹیو نہیں ہوتے اور آپ کو محنت سے یا مشرکت سے آپ کو انہیں ڈسکریج کر دیتے ہیں بارال میں اس پروسس سے بھی گزرا پھر وہ وہاں پہ چلتے چلتے جس پوست میں برانچ مینجر جو بڑی پوست تھی ٹیرٹی مینجر ڈیلر سیلز مینجر ایک پروسس سے گزرا مگر اس دوران میں اب بہت محنت کی گئی یعنی میں آپ بتاؤں میں نے شادی جو بیری شادی ہوئی اس کے لئے شاید دو تین چھوٹی کی جس ٹو ڈیز اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی وائف سے کہا ابھی وہ دلہ سنتی چار پانچ دن کی کہ میرے بل آگئے ہیں تو آپ نے میری مدد کرنی ہے تو پوری رات بیٹھ کے وہ چونکہ تم موٹر نہیں تھے تو انٹرین کر دے تھے تو ایک بہت بڑا مہگا ریجسٹر ہوتا تھا جس میں تو میری وائف نے مل کے میرے ساتھ چار دن ہوئی تھے میرے بل آگئے تھے تو ہم نے اس پروسس سے گزرے اور وہ میں مائن نہیں کیا میں اس پروسس سے گزرے میرے ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی جوانی میں تو وہ بھی بیڈ لگتی کہ وہ بلنگ کے دن ہوتے تھے تو اس دوران بھی میں نے سیب ایک دن چھوٹی کی اور یہ نہیں کی کسی کا پریشر تھا یا چھوٹیاں نہیں تھی یا کوئی ظالم مینجمیٹ نہیں خود رسپونسیبیلیٹی تھی کہ یہ کون کرے گا اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کون کرے گا سنس اف رسپونسیبیلیٹی بھی ایک کالٹی ہے کہ انسان خدا جس کو عطا کرے تو پھر زندگی ایسی گزرے کہ چھوٹیاں بالکل نہیں کی آج بھی ایسی ہے کہ ہم اپنی مسلسل جدوجہ سے گزرتے ہیں تو میں پھر اسلام آباد پہنچا اسلام آباد تک کا سفر بھی بڑا کٹن تھا بڑے زمانوں سے گزرے بڑی مشکلات دیکھیں وہاں پہ میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ نوکلی سوچ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کر لیتے ہیں آٹھ سال تو گزر گئے تو کر لیتے ہیں کیونکہ میں اسلام آباد آگیا تو میرے والد صاحب بیمار تھے اور پشاور میں تھے تو ایک ایموشنل ریکوائیمنٹ یہ تھی کہ میں پشاور پہنچوں میں اسلام آباد میں رہتا تھا تو میں نے پھر وہ جوب سوچ کی اور پھر اب اس کو پھر اتفا کرے یہ بھی ایک لوجسٹک اپنی تھی جو ٹی سی ایس کے نام سے ہے تو میں نے ٹی سی ایس کو جوائن کیا دو ہزار دو میں پشاور میں تو وہاں سے پھر یہ پھر تو اس کے بعد تو سفر یہ لوجسٹک کا ختم نہیں ہوا بالکل ٹھیک تو پھر میں وہاں گیا ٹی سی ایس ایک ایس ادارہ ہے جو کہ یعنی کوریر کپنی میں یہ پائنئر تھے اور اس کا ایک کلچر تھا دو ہزار دو سے لے کے میں دو ہزار چودہ تک وہاں رہا وہاں کی جو لیڈرشپ تھی وہ آپ کی کریٹری بیلڈنگ میں بہت کام کیا لوجسٹک تو آپ نے سیکھا ہی سیکھا لوجسٹک تو آپ خود سیکھ لیں گے لوجسٹک تو آپ وقت کے ساتھ گزار کے آپ کو فارمولے اور کام کی سمجھ تو آئی جائے گی مگر جو کدار سازی ہے جو انٹیگریٹی ہے جو آپ کی یعنی آپ کی انٹر پرسونل سکلز کی ریفائمم وہ پھر ہم نے وہاں سے سیکھا مگر جو آپ کی سکلز ہیں ان کی ریفائممم میں اس کلچر کا بہت حق تھا وہاں اس زمانے میں بلکہ ابھی بھی لوجسٹک کی دنیا کا تو سب سے بڑا نام میں وہ سید ساکیب عمدانی صاحب ہیں انہوں نے ہماری کدار سازی کی ہمیں بڑے موقع دیئے پشاور لاہور کراچی سفر کروایا فیملیوں کے ساتھ ہماری ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور بہت ہی لرننگ ہوئی ہماری کیا کیا نہیں سیکھا اس دور میں تو الحمدللہ یعنی ٹی سی ایس کا جو کلچر تھا اس زمانے کا بھی تو میں چھے سال ہو گئے اوڈر سے آگیا ہوں مجھے صحیح اندازہ اب نہیں ہوگا مگر اس زمانے میں یعنی جتنے بھی آپ کو ابھی بھی الحمدللہ جتنے بھی آپ کو اس اندرسٹی میں اور لوگ ملیں گے تو وہ بھی اسی زمانے کے لوگ ہوں گے جو زمانے میں ہم پن رہے تھے مجھ سے کچھ سینئر لوگ بھی تھے بگر یہ کہ ہم اس کو یعنی پیچھے جو جنریشن تھی میں ایک 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 آدمی تھا جس کا بیگراؤنڈ ٹیلی کام کا تھا لوجسٹک کا نہیں تھا میرا بیگراؤنڈ ٹیلی کام کا تھا مگر کوریر انڈسٹی کا نہیں تھا تو وہ میرے لیے ایک وہ تھا کہ مجھے اس آدمی جو کہ اور میرے ہمسر یا یا جو میرے ساتھ یعنی جو میرے کنٹمپریڈی لوگ تھے جو موطلی ڈپارمنٹ میں تھے وہ اسی کپنی کے تھے یا اسی انڈسٹی کے تھے میں واحد تھا جو باہر سے آیا تھا تو آپ میں پروف کرنا اور بھی مشکل تھا ظاہری بات ہے آپ پر آٹھ دس سال وقالت میں گزرے ہوں یا کسی چیز میں گزرے ہوں اور آپ یک دم سے ایک مچور کپنی میں آتے ہیں جہاں پر سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے کمپیٹ پی کیا ان کے ساتھ دوستی بھی رہی کلیگ بھی رہے لرننگ بہت ہوئی تو یہ تو ایک سپر ہو گیا ٹی سی ایس کا اس کے بعد پھر او سی ایس پاکستان میں از ای چیف اپرڈنگ آفیسر میں چلا گیا اور وہاں پہ کچھ ایک سال گزارا پھر صدا کی کرم ہوا کہ وہ کنورٹ ہو گئی اور ملٹی نیشنل گفنی میں مولر اینڈ فیپس میں میں نے وہاں بھی از ای ڈائریکٹر سی ایلز کام کیا پھر مجھے خدا نے یہ بھی موقع دیا کہ میں چلا جاؤں لیپرڈز میں وہ میری لیبریشہ سفر تھا وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں وہاں جنرل میجر سٹیٹیجی رہا اور پھر چار سال پہلے میں ڈیو میں آیا از ای جنرل میجر کارگو اب میں از ای چیف اپرڈنگ آف سے کام کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پشاور میں تھا تو دو سوال مڈے مشکل تھے میرے لیے ایک کہ آپ نے لاور میں جوب کی آپ کہاں کہاں گئے تو ہم تو کبھی ٹور پر بھی لاور نہیں گئے تھے اچھا پشاور میں لوگوں کی زیادہ دوڑ اسلام آباد تک ہوتی ہے سوال تک ہوتی ہے بلکو ٹھیک ناران کا آن یہ تو دماغ میں ہی نہیں تھا تو ہم سر رہلاتے تھے تو کراچی کے بھی گئے تو میں نے کہاں نہیں کہ کراچی نہیں گئے تو اب میں سینر ہو چکا تھا اور ایک اور سوال مشکل تھا جس میں میں نے ہمیشہ فیل کیا کہ آپ نے ام بی اے کیا ہے میں نے کہاں نہیں تو لیل بی کیا ہے اچھا ایک مشکل تھی تو پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں دو آزار آرٹھ میں ایک کراچی میں تھا تو میں نے کہاں ایم بی اے کر لیتا ہوں تو میں ایم بی اے کرنے چلا گیا تو اس نے کہاں ایک تیسٹ ہوگا انٹی تیسٹ وہ میں نے فیل کر دیا کیونکہ مجھے تو میٹس بھی نہیں آتی تھی کوئی ایک چیز تو نہیں تھی نو مشکل تو میں بڑا رویا تو میں چلا گیا منجمنٹ کے پاس اسد آپ کی عمر کیا تھی میرے بڑا رویا چالیس سال سو او پر تھی چالیس ای تالی سال ٹھیک ہے پورا ہو چکا تھا میرے بچے بڑے تھے تو جب میں نے وہ فیل کر دیا اور سیٹ نہیں ہوا تو میں ان کی مینجمنٹ کے پاس چلا گیا تو ان سے میں نے کہا کہ میں تو ایک کپی میں ہوں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر میڈس اور ستیٹس یہ میں نے کہاں پڑھے نہیں یہ میرے سیجک نہیں تھے میں تو آرٹس کا سٹوڈنٹ تھا اور اس زمانے میں میں اس زمانے کا آدمی ہوں وہ بہت ہی ایک اچھے لوگ تھے تو انہوں نے دوبارہ میرا ٹیسٹ لیا میری حساب سے انٹری ٹیسٹ لیا اور مجھے کیا آگے ایک اور بڑی ہڈل تھی پہلی کلاس ماتز کی تھی اور میں ماتز میں زیرو تھا کھے میں چلا گیا میں نے کہا ام بی اے نہیں کرنا میری قسمت میں ام بی اے نہیں ہے تو میں گھر چلا گیا ایک کلاس لی صرف فیز جمع کی ایک اور چھوڑ دیا تو میری بیٹی نے مجھے گیا کہ کیا ہوا میں نے کہا کہ ماتز نہیں آتی مجھے تو میرا بھانچا تھا میری بہین دہتی تھی کراچی میں تو نے کہا انکل میں آپ کو پڑھاؤں گا تو میں نے پر اپنے بھانچے سے کلاس لی اور میں دوبارہ گیا کلاس میں تو میں نے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے یہ کلاس لیتا رہا اور ماتز کسی طریقے سے دوسری کلاس ٹیٹس کی تھی تو یہ ساری کلاس ہیں یعنی میں چھے بجے نکلتا تھا اپنے ہیڈ آفیس سے اور چھے بجے ہی میری کلاس دی اور اس کے درمیان کوئی پندرہ کلمٹر کا کراچی کا راستہ تھا آپ کو اندازہ نہیں میں کس طرح جہاز علا کے جادہ تھا کیونکہ اگر آپ دو منڈ لیٹھ ہوتے تھے آپ کی اپشنٹ بھی لگ جاتے تھے اسی ہے اس کے دوران میں تین چار سال میں نے ریگولر ام بیئے کیا انہوں نے کہا آپ ایک سال میں ایک سال میں کرلے میں نے کہا نہیں ریگولر کرنا ہے میں نے تین سال کا ریگولر کلاسز لیں شام کی اور اکرا یونیورسٹی الحمدللہ گلٹشن کیمپس تھا بہت اچھے ٹیچر بہت اچھی مناجمنٹ میرے کسپت میں آئی تو میں نے وہ ایم بیئے تین سال کا سفر اپنے زمانداریوں کے ساتھ ساتھ کیا اور میں نے فلیٹوں کے اوپر جا کے چھتوں پر بیٹھ کے چھتے بچوں سے پڑا لوگوں کو کھانے کھلائے چولے کھلائے چائے پلائے جو انگ بچے بہت بریلینت مجھے تو نہیں آتا تھا تو وہ مجھے بڑا بھائی انکل مامو اس طرح کی باتیں بھی کرنے ہم پڑتے تھے بچوں کو گھر لاتا تھا چاہتے بچوں کو بیٹھ کے ان ساتھ پڑتا تھا کیونکہ ساری چیزیں ایچار ٹھیک تھی مارکٹنگ ٹھیک تھی ان کو گاڑی میں پہنچا آنا یہ میرے زمداری تھی میرے زمداریوں میں ان کی مارکٹنگ کی پیزنٹیشن تیار پہنے ایچار کی پیزنٹیشن یہ کام میرے تھے کیونکہ کلاسی تھی چوبیس چوبیس سبجکتے سفر لمبا تھا مہتھ اکاؤنٹنگ اور سٹیارٹ مہتھ اکاؤنٹنگ ریسرچ یہ سمجھ میں نہیں آرہی اس طرف وہ میرے استاد تھے اس طرف تو یہ ٹوے تھا تو یہ ایم بی اے اس پر میری ٹانسیر بیوڑا ہو رہ گئی میں نے لاہور سے بھی وہ جاری رکھا اور لاہور سے پہ جا کے کراچی میں جا کے تیسیز دے کے آیا کہ میں نے سنا تھا کہ تیسیز آپ دیں گے تو آپ کا ایم فل ہو جائے گا مجھے پی ایش ڈی کا ایک جنون دیاد تک آج بھی شوق ہے اور انشاءاللہ میں کروں گا بھی انشاءاللہ تو میں نے اس کو ڈیکلیئر کروایا ایچی سی سے میری ایم بی اے کی لگری کو ایچی سی نے ایم فل ڈیکلیئر کر دیا تو یہ ایک سفر ہے میرا میں نے بریف سفر آپ کو پیش گیا اچھا ساجید بھے اگر ہم آج دیکھیں یوت کو دیکھیں آپ لوگ انٹرویوز وغیرہ بھی کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہوں گے کہ یوت کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں ایسپریشنز بہت زیادہ ہیں پرفومنس لو ہے اور کمپیٹنسی بھی اتنی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جب آپ کے پاس لوگ جوب لینے کیلئے آتے ہیں آپ لوگ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں کیا کمیاں خامیاں دیکھتے ہیں آپ یہ بھی اس کی دو ایسپیکٹس ہیں دیکھیں جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو جو آپ کا بوس ہوتا ہے یا آپ جس کو لیڈر سمجھتے ہیں وہ آپ کا ایکسامپل ہوتی ہے تو تھوڑی بیڈ لیک یہ بھی رہی ہے کہ جو لوگ جن کو رپورٹ کرتے زیادہ جو ہم پڑے لے کے لوگ ہیں وہ ایک زمانے کے ایک جنریشن تھی اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن اگر ابھی جو بچے آ رہے ہیں اگر آپ اس کے مثال لے کے سیونڈ جنریشن بولے ہیں یا سکھ جنریشن بولے ہیں تو بہت فرق ہے تعلیم بہت اچھی طریقے سے انہوں نے حاصل کی انگلیش میڈیم میں ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن بہت آئی ہوتی ہیں ظاہری بات ہے وہ ایکسپینس کر کے وہ ہمارے زمانے میں تعلیم تو کچھ اور تھی اب جتنا ایکسپینس کر کے جس طریقے سے ان کی براؤٹ اپ ہو رہی ہے جس طرح کی ٹوشنز ہیں جس طرح کی میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے جتنا کے وہ وہ ایکسپیکٹیشن لے کے آتے ہیں جب وہ یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں اپنے بوسز لیڈرز کو اور ان سے انسپائر نہیں تھے فرسٹیشن پر کریتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہتا یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں یہ میں کہتوں کہ mit آپ انگیج کریں اگر آپ تیم کو انگیج کرتے ہیں تو ان کے اکپکٹیشن کا دیکھیں ان کی اکپٹیشن کو منیج کرنا بھی اپک کام ہے اپنی اکپکٹیشن کو سپیل ڈیوٹ کرنا بھی آپ کң ہیں اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کپنی میں بیٹھی ہوتے ہیں اور میں سپیشن نہیں بتا پاتے وہ سب نعراز ہوتے ہیں باتا نہیں کرتے وہ بتا نہیں سکتے کہ کیا اکپٹیشن ہے منیجمنٹ کو یا کپنی کو آپ سے ایک طرف آپ سپیل اوٹ کریں اور دوسری بات یہ کہ ان کو لانگ ٹرم کچھ پاتھ نہیں دے سکتے کم سے کم آپ کو دس سال کے لیے اس کے مائنڈ کو ایک ٹریک پر ڈالنا ہوتا ہے کہ جی آپ یہ بنیں گے اور آپ خود بھی کچھ بنے ہوئے ہو نا آپ کے ٹریک سے وہ گزر گئے ہو نا کیونکہ وہ آپ کے فوٹ پرنٹ پر آتے ہیں اگر آپ ناکام ہیں آپ کی انٹیگریٹی ڈاؤٹڈ ہے یا آپ کی محنت نہیں ہے لیٹ آتے ہیں یا آپ ایماندار نہیں ہیں آپ رائٹ نہیں ہیں یا آپ شورٹ کٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے انسپائر ہی نہیں ہوتے تو جب آپ خود لیڈ کرتے ہیں بائی اگزیمپلز اور آپ ان کو بھی ایکسپیکٹیشن ان کی ٹھیک کر لیتے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس لوگ ایسے تو ان کی ایکسپیکٹیشن کو یعنی یہ نہیں کہ لوگر کرتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن کو ایک صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں اور وہی ایکسپیکٹیشن جو لے کے آئے ہوتے ہیں اسی کو پیڑٹ دیتے ہیں بلکل ٹھیک وہ اس سے بھی کم سوچتے ہیں اکسد جو ایکسپیکٹیشن وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں بگر ہم اس کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں کہ آپ یہی بھی بن سکتے ہو بلکل ٹھیک ساجد بی اگر ہم بات کریں کورئر بزنیس کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فیچر کیا ہے کیونکہ اس کو ایور گرین بزنیس سمجھا جاتا ہے تو پاکستان میں اپرچونٹیز کیا ہیں نئے آنے والوں کے لئے خاص طور پر دیکھیں یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ بوا ہے بزنیس ہے یہ اور بڑھ گیا ہے جیسے یعنی کورونا میں جو کاروبار اور ختم ہو رہے تھے تو اس میں آن لائن کا بزنیس اور شروع ہوا تو یہ تو جب تک یہ دنیا ہے تو آپ اپنے کسی مٹیرل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کریں گے یہ تو زندگی بھر رہے گا اور اسے طرح سے لوگ بھی موف کریں گے یہ دو چیزیں تو کانسٹنٹ ہیں یعنی جب اگر یہ گلوبل ویلیج ہے تو بھی سامان کی مومنٹ ہوگی اگر یہ ڈیو ٹیو کا کوئی معایدہ ہے تو بھی مومنٹ ہوگی ملک کے اندر بھی کچھ بھی آپ کریں ایون آپ کا گھر بناتے ہیں اس پر بھی لوگسٹک اور ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے سامان تو آپ لائیں گے ٹائلز بھی آئیں گی کبلز بھی آئیں گی مومنٹ بھی ہوں گی آپ کالیج سکول چلاتے ہیں ڈاکومنٹ بھی جائیں گے ڈیزرلز بھی گر جائیں گے آپ آن لین کاربار کریں گے تو گھر پہ اگر امیزون بھی آتا ہے اور کب آپ کو تو یہ تو ایور گرین نہیں یہ تو بہت ہی یعنی اس کی گروت تو یعنی ہنڈر ٹائم تاوزن ٹائم میں تو اس کو دیکھا ہوا ہے میں تو یعنی دو ہزار دو سے لوگسٹک میں اگر میں دیکھ رہا ہوں اٹھارے بیس سال تو اس کبنیوں میں ہو گئے کہ یہ تو کبھی تارگیٹ ہم پچیس پرسنٹ رکھتے ہیں وہ پینٹیس پرسنٹ گروت لے لیتے ہیں جب پینٹیس پرسنٹ گروت لے لیتے ہیں گروت ختم نہیں ہو رہی اس کے ساتھ ساتھ جو اور کبنیوں چھوٹی کھلی ہیں وہ اتنا بڑے بزنس کر رہی ہیں آپ کو اندازہ ہی اندازہ نہیں ہے جو کبنیاں کچھ آپ کے نام نظر آتے ہیں کچھ سائلنٹ پلیئرز بھی ہیں جو اچھے پلیئرز ہیں وہ بھی بہت بڑے بزنس لے کے چل رہی ہیں تو یہ تو اس کا فیچر تو یعنی اس کا لفظ ہی غلط ہے اس کے لیے یہ تو خود ایک فیچر ہے بالکل ٹھے یہ تو ایسی چلے گا جیسے ہے یہ تو اور امپروو ہوگا مومنٹ تو ہمیشہ مٹیئر کی جتنا لائف آگے جائے گی اتنا اسی کمپلیکسٹی بڑھتی جائیں گی تو پہ چیزوں کی مومنٹ بھی آپ گھر پہ بیٹھ کے چیزیں بنگوانا چاہتے ہیں بڑی بڑی کپنیوں نے آپ کو گھر سبزیاں پہنچا دی ہیں آپ کے بل پہ کر کے بل پہنچا دی ہیں سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آٹومیشن ٹیکنالوجی سے تو اور بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں برکل ٹھیک اس کا تو فیچر روشن ہے برکل ٹھیک سر پختون کمیونٹی کی بہتری کے لیے کیا اقترمات ہو سکتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں ایک سوال میں یہاں پہ یہ بھی آئیٹ کروں گا کہ جس مقام پر آپ ہیں بلکل وہ کہتے ہیں نا کوٹھی بنگلہ گاڑی سب کچھ تو ہے آپ کے پاس لاکھوں میں آپ کا ماں بھی رہے ہیں اس سے آگے مقام کیا ہے دیکھیں ایک مقام پہ آپ آکے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پے بیٹھ کرنا ہے میں پتھان ہوں اور پشتون کمیونٹی سے ہوں اور میں نے ان کی مشکلات دیکھی ہیں میں نے انیسو سو بیاسی میں میں افغانستان کی جنگ سے متاثر ہے لوگ جو اس طرح آرے تھے اور جو ہماری اپنی کمیونٹی پہ جو پریشر تھا بوجھ تھا وہ بھی دیکھا ہے کلچرل جو مشکلات آئی ہیں وہ بھی میں نے دیکھی ہیں اس کو اور اس کے علاوہ دشمنیاں یہ جو فاتا کی بیلٹ ہے اس پہ ایک بھی آپ دیکھیں پشاور میں آپ کو کوئی بھی فیکٹری بہت بڑی کوئی انڈسٹری نظر نہیں ہے چھو چھوٹے کام آپ کو نظر آئیں گے آپ کو یہی پتھان تو لاہور میں بڑے بڑے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر آپ اگر ادھر جائیں یعنی آپ کو آٹ جائیں مردان جائیں سوات جائیں کچھ بھی جائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا نا انسٹیوٹ ملتے ہیں بڑے بڑے ابھی تھوڑے بہت ہوں گے مگر یہ کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ پھر تعلیم سے رہ جاتے ہیں تو تعلیم بھی ایک اونلی کی ہے آپ کے آگے جانے کے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے تعلیم کی بہت کمی ہے تو میں نے ابھی سوچا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر ستا میں اتنا بڑے آدمی تو نہیں ہوں کہ میں مالی لحاظ سے کچھ کر سکوں یا جدو جہد کر سکوں کسی سیاسی طور سے میں نے ابھی اسی فاؤنڈیشن کے تحت جب میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کی بہت تعلیمات ہیں میں نے شاہ صاحب کو دیکھا غور سے کہ وہ جیلوں میں گئے اور انہوں نے قیدیوں کے مائنڈ چینج کی میں نے خود دیکھا یعنی میں نے وہ ویڈیوز دیکھی اور لوگ سہر میں دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ پولیس آفیسرز کو آرمی آفیسرز کو اکیڈمیز کو ججز کو سٹوڈنٹس کو زادے را بہت کچھ دیکھا میں نے تو یہ تو مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ میں ان کا ایک ادنا سا اس فاؤنڈیشن کا ایک ادنا سا ممبر بنجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے خوشید میں تک سکتا ہوں دل میں تھا میں ان کو ریگولرلی دیکھتا تھا اور دس سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا شاہ صاحب وہ میرے نمبر ایک دوسرے کے پاس تھے مگر ابھی ریسنٹی جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے چھوٹا بیٹا جو احمد خان ہے وہ جب شاہ صاحب کی بکس اس کے مانگوائیں اور انہوں نے ویڈیو دیکھی تو میں اور بھی پہلے تو صرف انسپائرڈ تھا پھر موٹیویٹڈ ہو گیا پھر میں اگلے دن ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ میں نے ان سے پوچھا میں عقیدتا آپ کے پاس آئے ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ میں ساتھ چاہتا ہوں کہ ہم پتھانوں کے لئے کچھ کریں تو انہوں نے بڑی سمائل تھی تو انہوں نے کسی کو بولایا کہ بولا لو تو ان کا یہاں ہی پہ ایک کلیگ آیا تو اس نے کہا میں تو کب سے سوچ رہا ہوں ہم نے تو فاؤنڈیشن میں پشتوں کے لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے بلکہ میں حیرت انگیز طریقے سے بلکہ میں حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ فاؤنڈیشن میں کاسم علی شاکر کتاب اپنی تلاش کی پشتوں کے ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور پروف ریڈنگ کے منتظر ہے آپ اس کو لا آٹریکشن کہلیں آپ اس کو کچھ بھی کہلیں خدا کی طرف سے کہلیں کہ میں اور شبیر خان اور شاہ صاحب ان کا ملاب ایسا تھا جیسے آپ سمجھیں نمک آٹے اور پانی کا ملاب ہو یعنی آٹا تھا اور پانی بھی تھا نمک کی کمی تھی جو میں نے اس کا رول پلے کی میں نے بہت ادنا سا رول ہے اس میں تو میں وہ اکھٹے ہوئے اور اب جو ہے اس سے ابھی پانچ ویڈیوز ہم نے ریکارڈ بھی کر لی ہیں آپ کی اس کا پارٹ ہیں اور کتاب ٹرانسلیٹ ہو کے آبی چکی ہے اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتوں میں ہم اس کو نظان لٹون یعنی اپنی تلاش کے نام سے پبلش بھی کر لیں گے تو میری یعنی میری حیثیت میں میں یہی کر رہا ہوں کہ جو پشتو پتھان لوگ ہیں جو کہ ڈرائیورز ہیں جو کہ جو پولیش کرتے ہیں جو رکشہ ڈرائیورز ہیں جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو آپ غانستان میں ہیں جو دبائی میں ہیں کراچی میں بلوچستان میں ہیں پنجاب میں ہیں ان تک تاثیر تب ہی جائے گی جو آپ ان کی زبان میں بولیں گے بلکل سمجھتے ہیں مگر بعض باتیں شاہ صاحب کی عدب علیہ السلام یا گرامیٹیکلی کافی اونچے لیول کی ہوتی ہیں تو ان کو پھر میں نے آسان زبان میں دبنگ کی اور میرے اب یہی ہے کہ میرے خانم ان کو بیس سال لگے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے اب خدا ہمیں زندگی دے کیا ہم اس کو کر سکے کیونکہ بہت بڑا ریسرچ ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ سعید بری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا راز کیا ہے آپ نے کیا راز پایا دیکھیں اس کا ایک یونیورسل ہی فارمولہ ہے ایک تو آپ کی پوٹینشل اور آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو مختلف کاموں میں مختلف ہوتا ہے اصل جو چیزیں وہ دو ہی ہیں ایک آپ کی محنت آپ کی مشکت اور دوسرا آپ کی کردار آپ کی انٹیگریٹی اگر آپ یہ دونوں ملالیں ساتھ یعنی محنت کرتے جائیں ٹیلنٹ دیکھیں کوئی بھی بچہ پہلا کی لوجسٹک میں تو نہیں آتا نہ ہی میں میں تو ایک وکیل تھا یہ تو آپ سیکھ لیتے ہیں مجھ کے ساتھ ساتھ مگر اس پر جب آپ محنت کرتے ہیں جب مشکت سے گزرتے ہیں جب آپ اس پر لیبر ڈالتے ہیں آپ ہارٹ گھنٹ کی جگہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا سفر بہت مختصر ہو جاتا ہے اگر آپ دن رات سفر کر رہے ہوتے ہیں تو منزل پر آپ جلدی پہنچیں گے تو پھر آپ کی جو ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے سب لوگ تطرقی کر لیتے ہیں کوئی بیس سال میں کوئی دس سال میں کوئی پینتالی سال میں کوئی اسی سال میں کر لیتے ہیں وگر اگر آپ نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے دو ہی فارمولے ہیں محنت مشکت انٹیگریٹی اور کردار آپ کے کردار ہی آپ کے ساتھ چلے گیا یہی فارمولا ہے میرا بسیہ آم پہ آخری سوال ہوگا کہ اور بہت سارے ویڈیوز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیکچرز پڑے ہوئے یوٹیوب پہ ان کو بھی ڈب کیا جا سکتا تھا آپ نے شاہ صاحب کو کیوں چونا ان کی ویڈیوز کو پشتوں میں ڈب کرنے کے لیے اور آپ ان سے انسپائیڈ کیوں ہیں اتنے زیادہ میں نے کافی انٹرنیشنل ٹریننگز کی ہیں بڑے انگریزوں سے اور بڑے برٹیشر سے ٹریننگز لیں ہیں میں خود بھی ایک ٹرینر ہوں اور میں مختلف کالیز میں پڑھاتا بھی ہوں ٹرینر بھی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ٹریننگ کا کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بکس لیں کسی کی بھی اور آپ اس میں بغیر اپنی جان ڈالیں اس کو بس آپ بول دیں ادھر سے مثال لیں ادھر سے مثال لیں انگریزی بول دیں آپ کا پیٹ اندر ہو سمارٹ ہو ٹائی پہنی ہوئی ہو آپ کے بال صحیح ہو اور آپ ایک لیکچر ڈیلیور کر دیں اور اس کا کوئی آپ جواب بھی نہ دے سکیں آپ جواب نہ دے سکیں کوئی چیز آپ کے ایک لیکچر دوسری لیکچر سے ڈسکنیکٹڈ ہو یہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک آپ نے بات کی شاہ صاحب کو میں نے دیکھا کہ کوئی بات تھی کنٹرڈکٹی نہیں کی کبھی اور جو تصوف اور جو اچائی اور نیکی حدیثیں اور دوسری جو بہم متاثر ہوا شاہ صاحب نے کوئی بات اپنے سے منصوبی نہیں کی یہ ان کی گریٹنیس یہ تھی کہ جب کسی کی بات کر تو ان کا نام لیتے ہیں اگر میں نے بھی کوئی بات کی تو آپ دیکھیں گے وہ بولیں گے یہ مجھے خان صاحب نے بتائی کب بھی بھی وہ کسی کا کریڈٹ نہیں لیتے ہر تفعہ شفاق احمد صاحب واسف علی واسف صاحب ورنہ میں نے ایسے لوگ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے کال جو ہے نا اپنے ناموں سے بھی پبلش کر لیتے ہیں یہ میں نے بولا بلکہ تصویر لگا کہ بڑے بڑے لوگوں کا کال لکھے نیچے اپنا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ میں نے دیکھا ہے تو شاہ صاحب میں یہ اچھا ہے کہ کریڈٹ کسی کا نہیں لیتے بلکل ان کی ریسرچ بہت ڈیپ ہے بہت ڈیپ ہے یعنی انہوں نے ہمیں ہزاروں لوگوں کی صدیوں کی محنت نچوڑ کر دیا ہے کتاب کی بھی اگر کچھ کرتے ہیں تو کتاب کو ہی ڈیسپلے کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب اس کے یہ میسیج ہے اور ہر کتاب کا ٹائٹل بتاتے ہیں آپ کا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ کتاب پڑھیں آپ یہ کریں یہ مجھے یعنی یہ جو سچائی ہے یہ صداقت ہے یہ بڑی انسپیار کی کہ اس پر کوئی جھوٹ نہیں ہے پلس میں چونکہ کام کرتا ہوں تو میں نے بڑے اپنی حساب سے بڑے کمرشل پلان دیئے تو وہ مجھے ڈان دیتے ہیں کہ خان صاحب میں نے کمرشل نہیں پیسے نہیں کمانے پس کی مشن ہے تو اب اس طریقے تو میں نے بھی بس سب کو چھوڑ دیا میں بھی یہ مشن کا پاوٹ ہوں میں نے دماغ میں ایک ڈیسنس پلان بنائیں گے اس کو یہ کریں گے تاکہ یہ وائبل ہو نے کہا خان صاحب وائبل ہے پس آپ کریں اس کو اللہ کا نام لیں اس کو شروع کریں بس کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تو ایسی تھی جو ذاتی طور سے مجھے معلوم تھی اس لئے میں بڑے انسپائرڈ ہوں ساری دنیا انسپائرڈ ہے اس پہ کچھ شک نہیں ہے بہت بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کی تشریف فابریکہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے خصوصی طور پر آپ فونڈیشن میں تشریف لائے میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو کارگو کو سمجھنے داتے تھے کورئی انڈسٹری کو سمجھنے داتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ساجد خان صاحب کو قریب سے جاننا چاہتے تھے ان سب کے لئے انٹریو انتہائی مفیس ثابت ہوا ہوگا انٹریو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ